ناظرین اسرائیل اور فلسطین میں جو کنفلکٹ چل رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ نومبر 1917 میں لکھے گئے اس خط کی ہے۔ یہ خط برطانیہ کے فورن سیکٹری آرثر بلفور نے ایک بریٹش یہودی کمیونٹی کے ہیڈ لائنر لارڈ روتھ چائلڈ کو لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے سو سالوں تک لڑا جائے گا۔ اس کا اندازہ شاید بریٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ ناظرین مزے مزے کی دلچسپ تاریخی اور سائنسی حقائق پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کا اور میرا پیار بھرا ساتھ چلتا رہے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ جھگڑا کس بات پر ہے اور بریٹش کا اس میں کیا رول رہا ہے۔ ناظرین یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپک میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کنٹروورشل ٹاپک کے صحیح فیکٹس اینڈ فگر آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ورلڈ وار ون سے پہلے فلسطین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ کرسچن اور یہودی بھی خوشی خوشی سے رہتے تھے۔ اس وقت یہ پورا ایریا سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ پر دیکھا جائے تو آٹومن امپائر یورپ سے لے کر نارڈن افریقہ اور میڈل ایز تک پہلی ہوئی تھی۔ اس آٹومن امپائر کو سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ عرب لیڈر تھے جو سلطنت عثمانیہ کے رولز سے کافی تنگ تھے۔ وہ خود کو سلطنت عثمانیہ سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اسی آزادی کے چکر میں وہ سلطنت عثمانیہ کے دشمن بریٹش شہد جابلے۔ بریٹش نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دیں گے تو بدلے میں ان کو آزاد ملک دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک وعدہ بریٹش نے یورپ میں مجود یہودی کمیونٹی سے بھی کیا تھا۔ یہودی شروع سے ہی ایک ایسی قوم رہی ہے جن کا اپنا کوئی پکا ٹھکانا نہیں تھا۔ یعنی ان کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا۔ یورپ میں مجود یہودی پہلے ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ یورپ میں مجود ایسائی یہودیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ایسائی سمجھتے تھے کہ وہ یہودی ہی تھے جن کی وجہ سے جیزس کرائیسٹ کی موت ہوئی۔ ناظرین یہودی زیادہ تر یورپ اور پوری دنیا میں بکرے ہوئے تھے۔ یہودی چاہتے تھے کہ ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ تھے کہ اٹھارہ سو چانوے میں تھیوڈور ہرزل نامی یہودی نے زائنیزم مومنٹ کی بنیاد رکھی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر یہودی سکھ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں فلسطین میں اپنا ایک الگ ملک بنانا ہوگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے یہودی فلسطین کا رخ کرنے لگے۔ ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی طرف سے فنڈ کیا جانے لگا۔ ناظرین انیس سو سترہ میں ورلڈ وار ون چل رہی تھی جس میں آٹومین امپائر کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ دو نمبر انیس سو سترہ میں بریٹش کے فارن سیکٹری نے جیوز کمیونٹی کو خط لکھا۔ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ جیوز فلسطین میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ اس لیٹر کے ٹھیک ایک مہنے بعد برطانیہ کی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یوں فلسطین پر آٹومین امپائر کا چار سو سالہ راج ختم ہو گیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جس کا بریٹش نے جیوز کمیونٹی سے وعدہ کیا تھا۔ یہودیوں کی فلسطین میں آبادکاری کے بدلے میں بریٹش نے یہ وعدہ لیا کہ جیوز بریٹش کا ساتھ کبھی اس قطے میں نہیں چھوڑیں گے۔ ورلڈ وار ون میں برطانیہ کے حصے میں فلسطین آیا تھا انہوں نے یہاں جیوز کالونی بنانے کی برپور کوشش کی اور آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے۔ فلسطین میں 1919 کے بعد دنیا بھار سے جیوز فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ جیوز نے وہاں اسکول بنائے فیکٹریز کھولیں اور بریٹش کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی سی آرمی بھی بنا لی جسے ہگانہ کہا جاتا ہے۔ فلسطین آرمیوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ وہ مضاہ مت کریں۔ ناظرین 1949 میں فلسطینی آرمیوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی لیکن بریٹش کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک ہی مطلب تھا غدداری۔ فلسطینیوں کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی۔ کئی لیڈرز کو نکال دیا گیا اور کچھ کو فانسی دے دی گئی۔ لیکن پھر بھی فلسطین کے آرمیوں نے اپنی سٹائک ختم نہیں کی۔ اس پر بریٹشز گورنمنٹ نے معاملے کو سلجانے کے لیے ایک پیل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے اس معاملے کا یہ سلوشن نکالا کہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کمیشن کو فلسطین نے ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ کمیشن سیرے سے ہی غلط تھا۔ اس کمیشن کے مطابق فلسطین کی زمین مفت میں باہر سے آئے یہودیوں کو دی جا رہی تھی۔ انیس سو امتالیس کے بعد فلسطینیوں کی مضاحمت کی وجہ سے بریٹشز نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس کی روح سے نئے آنے والے یہودیوں پر پبندی لگا دی گئی۔ اس وائٹ پیپر کے مطابق جیوز فلسطینیوں سے زمین بھی نہیں خرید سکتے تھے اور اگلے دس سالوں تک فلسطین کو ہی سٹیٹ بنا دیا جائے گا اور یہودی بھی فلسطین کے انڈر ہی رہیں گے۔ وائٹ پیپر کی اس پالیسی کو جیوز نے ریجیکٹ کر دیا اور یوں جیوز اور بریٹشز کے درمیان پہلی بار کنفلکٹ پیدا ہو گیا اور پورے فلسطین نے بریٹشز پر حملے کرنا شروع کر دیئے۔ سیم اسی وقت ورڈ وارڈ ٹو شروع ہو گئی۔ ورڈ وارڈ ٹو نے جہاں چھے کرون لوگوں کی جان لی وہیں یورپ میں رہنے والے سکسٹی سکس پرسنٹ جیوز کو ہٹلر نے مار دیا۔ اس واقعے کو ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ بچنے والے جیوز کے پاس فلسطین جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اور یہودی اس جگہ کو ہولی پلیس بھی سمجھتے ہیں۔ وائٹ پیپر کی وجہ سے اب جیوز بریٹشز کے خلاف بھی لڑ رہے تھے۔ ورڈ وارڈ ٹو کی وجہ سے اب بریٹشز بھی تھک چکے تھے۔ انیس سو سنتالیس میں برطانیہ نے فلسطین پر قائم اپنی حکومتی رٹ ختم کر دی۔ اس وقت فلسطین میں جیوز کی تعداد چھ لاکھ تیس ہزار تھی۔ جبکہ ایک لاکھ ترتالیس ہزار کرسچن یہاں بستے تھے۔ گیارہ لاکھ اکیاسی ہزار مسلمانوں کی عبادی تھی۔ دیکھا جائے تو اس وقت یہاں مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے دگنا تھی۔ اب یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشن میں چلا گیا تھا۔ لیکن یونائٹڈ نیشن نے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جیوز کو دینے کا پرپوزل دیا۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس پرپوزل کو 72% ووٹ ملے۔ اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ فلسطین کا 55% لینڈ جیوز کو ملے گا۔ لیکن آج تک یونائٹڈ نیشن نے اس بات کی ایکسپلینیشن نہیں کی کہ 30% یہودیوں کو 55% کیسے دے دیا گیا۔ اور اس وقت انڈیا نے بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ ڈالا تھا جو آج فلسطین کے خلاف ہے۔ ناظرین یونائٹ کی اس ریزولیشن کو فلسطین نے ریجیکٹ کر دیا اور یوں یہودی اور فلسطینی آمنے سامنے آگے۔ آخر کار 14 مئی 1948 کو ڈیوڑ بن گورین نے آفیشلی اسٹیٹ آف اسرائیل بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس جنگ میں پانچ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو ویسٹرن کنٹریز کی سپورٹ حاصل تھی اور ان کے پاس کافی مضبوط فوج بھی تھی۔ اس گمسان کی لڑائی میں اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی۔ جنگ ختم ہونے پر یو این نے جو ایریاز فلسطین کو دیئے تھے اب اسرائیل ان پر بھی کابض ہو چکا تھا۔ تقریباً انی سال بعد 1967 میں ایک اور عرب اسرائیل جنگ چھٹ جاتی ہے۔ اس جنگ میں بھی عربوں کو شکست ہوتی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل ویسٹ بینک غزہ ایجپٹ کے پورے سائنائی پینسولا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب فلسطینیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں بچا تھا اور وہ اپنے لیے ایک الگ ملک بنانا چاہتے تھے۔ جس کے نتیجے میں پی ایلو تحریک بنائی جاتی ہے۔ یہ تحریک اپنا ملک پانے کی کوشش کرتی ہے۔ اپنی آواز اٹھانے کے لیے پی ایلو نے کئی پلین اور شپس بھی ہائی جیک کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے پی ایلو کو ٹیررسٹ ڈیکلیئر کر دیا گیا۔ دوسری جانب کئی کنٹریز پی ایلو کو ٹیررسٹ نہیں مانتی تھی۔ وہ ان کو ریولوشنر مانتے تھے۔ بلاخر جو خود کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ آخر کار 1974 میں پی ایلو کو افیشلی ریکوگنائز کر دیا جاتا ہے۔ اسی بناپر کے یہ فلسطینیوں کے رپریزنٹیٹو ہیں۔ ناظرین 1979 میں اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان آمن معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اور یوں ایجپٹ پہلی کنٹری بن جاتی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے۔ جس کی وجہ سے اسرائیل ایجپٹ کو ان کا علاقہ واپس کر دیتا ہے۔ لیکن صرف دو سالوں بعد ہی ایجپٹ کے پرائیم منسٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس بناپر کے کیسے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ اسی عرصہ کے دوران ویسٹ بینک پر اسرائیلی قبضہ کی وجہ سے کافی سارے یہودی وہاں پر بھی اپنے گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر اعتراض کرتی ہے۔ کیونکہ اصل میں یہ 1947 یو اینے کے پارٹیشن پلان کے خلاف تھا۔ ویسٹ بینک کا ایریا اصل میں فلسطین کے لیے رکھا گیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر کے وہاں اپنے جیوز کی سیٹلمنٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ سیٹلمنٹ سیرے سے ہی غلط تھی۔ 1992 میں ایک بار پھر اسرائیل کے دمیان امن مہدہ ہوتا ہے۔ پیالو کے لیڈر یاسر عرافات بھی اسرائیل کو ریکرگنائز کرتے ہیں اور اسرائیلی پی ایم بھی فلسطین کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس امن مہدے کی وجہ سے پیالو میں دھرار پڑ جاتی ہے۔ پیالو کا ایک دوسرا ونگ جو چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے۔ کیونکہ اسرائیلی یہاں غیر قانونی طریقے سے آباد ہوئے ہیں جو ان کا حق مار رہے ہیں۔ یہ ونگ پیالو سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس ونگ کو حماس کہتے ہیں۔ دوسرے طرف یہودیوں کا ایک گروپ جو یہ چاہتا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کوئی امر مہدہ نہ کیا جائے۔ ناظرین یہاں سب سے بڑا اور پہچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ اسرائیل ویسٹ بینک میں کافی غیر قانونی سیٹلمنٹ کر چکا تھا۔ تو حل یہ نکالا گیا کہ ویسٹ بینک کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایریا اے ایریا بی اور ایریا سی اے ایریا صرف فلسطین کے کنٹرول میں ہوگا۔ ایریا بی دونوں کے کنٹرول میں اور ایریا سی صرف اسرائیل کے کنٹرول میں رہے گا۔ اس سے فلسطین کو صرف گینے چنے ٹکڑے ہی مل پاتے ہیں۔ ناظرین نائنٹین نائنٹی فائیب میں کچھ ایسا ہوا جس نے سارے امر مہدے کی دھجیاں بکھیر دیں۔ جیوز نے اپنے ہی پرائیم انسٹر کا قتل کر دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹ بینک کے آس پاس کوئی فلسطینی بسے۔ ناظرین نائنٹین نائنٹی سکس میں پہلے الیکشن ہوتے ہیں اور فلسطین میں پہلی گورنمنٹ بنتی ہے۔ لیکن ہما جو فلسطین کا جہادی گروپ ہے وہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا اور الیکشن کا بائیکارڈ کر دیتا ہے۔ نائنٹین نائنٹی سکسے لے کر دوہزار چھے تک اسرائیل ویسٹ بینک میں ناجائز سیٹلمنٹ کرتا رہتا ہے جس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی بنی رہتی ہے۔ اسرائیل اپنی سیٹلمنٹ کے گرد ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے جس سے فلسطینیوں کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ ناظرین دوہزار چھے میں دوبارہ فلسطین میں الیکشن ہوتے ہیں اور ہماس اس الیکشن میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس الیکشن کے بعد پی ایلو اور ہماس کے درمیان سیول وار چھر جاتی ہے اور فلسطین دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ آج کا غزہ سٹیپ جہاں پر ہماس کا ہولڈ ہے اور ویسٹ بینک میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پی ایلو یعنی فاتح کی حکومت بنتی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان زیادہ تر جو جھڑپے ہوتی ہیں وہ غزہ سٹیپ سے ہی ہوتی ہیں۔ ہر دو تین سال بعد غزہ اور اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ دو ہزار اکیس میں بھی غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ اور اب سات اکتوبر دو ہزار تیس میں غزہ کی طرف سے ایک ہی دن میں پانچ ہزار راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ ہماس ایک جہادی تحریک ہے جو بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر آپ اسرائیل اور فلسطین کی جنگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ عرب اسرائیل کی چاروں جنگوں پر علیدہ علیدہ سے ویڈیو بنا دیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔